جلا سپتال کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں کبھی نیت روگ بھی بھاگ کی آٹو فریکٹر مشین خراب ہو رہی ہے تو کبھی ایک سرے مشین یہی نہیں بلڈ کی جانش کرنے والی مشین بھی آئے دن مینٹیننس پر رہتی ہے ایسے میں تمام پریشانیوں کا سامنا مریضوں کو کرنا پڑتا ہے تاج نگری کے جلا سپتال کی گاڑی ایک بار پھر پٹری سے اترتی ہوئی نظر آ رہی ہے جلا سپتال میں مریض کے علاج کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک چکستک موجود ہیں دوائیوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے تمام وہاں ساری ویوستائیں یہاں موجود ہیں جو کی نیجے اسپتال میں ہوتی ہیں لیکن یہاں کی وہاں پرانی مشین ہے جو مریض کی جانش کے کام آتی ہیں اکثر وہاں مشین میں خرابی رہتی ہے چاہے وہ رکت کی جانش کرنے والی مشینوں یا نیتری کی جانش کرنے والی آٹو ریفلیکٹر مشین لیکن اس بار بیٹے دو دنوں سے ایک سری مشین بھی خراب پڑی ہے سیکڑوں کی سنکھیا میں مریض بینا ایک سری کے ہی اپنا کام چلا رہے ہیں تو کئی مریض جانش کرانے کے لیے آتے ہیں مگر مشین خراب ہونے پر جلا سپتال سے مایوس ہو کر لوٹ جاتے ہیں حالانکہ جلا سپتال کے پرمو کا دکھشک ڈکٹر سی پی ورما کا کہنا ہے کہ جب سے ان کے سنگیان میں ایک سری مشین خراب ہونے کی آئی ہے انہوں نے تتکال پربحاف سے اسے ٹھیک کرانے کے آدیش دی ہیں جس پر لگاتار ٹیکنیشن کام کر رہا ہے سمبھوت یا ایک سری مشین گروہ وار سے کام کرنے لگے گی ایک سری مشین خراب ہو گئی تھی ہم نے ترانت اس کو انجینئر کو کال کیا ہے اور انجینئر اس سمیں لگے ہوئے ہیں ایسا پہلی بار نہیں ہے جب یہاں ایک سری مشین خراب ہوئی ہے یہاں کی مشینیں کافی پرانی ہو چکی ہیں جس کارن صحیح سمیں پر انہیں صحیح مینٹیننس نہیں مل پاتا ہے جس کے چلتے بھی آئے دن یہاں مشینیں خراب رہتی ہیں جس کا خامیازہ سیدھا صرف اور صرف مریضوں کو بھگتنا پڑتا ہے آج ہی کی بات کریں تو چونکہ ایک سری مشین بھی خراب تھی ایک سری کی دو مشین ہے ہمارے پاس ایک دیجیٹل ہے ایک کنونسنل ہے جو کنونسنل ہے وہ جاتے تر میڈیکو لیول جو کیس ہیں ان میں ایک سری کے لیے ہوتی ہے اور دیجیٹل ایک سری کی جو صفیدہ ہے وہ ہم روگیوں کو بیماریوں میں دے رہے ہیں پورو میں بھی کئی مشینیں خراب ہوئی ہیں جس کو لے کر شاسن ستر پر بھی کئی بار لکھت روپ سے پترچار کیا جا چکا ہے لیکن حالات ابھی بھی جس کے تز بنے ہوئے ہیں سری نیوز کے لیے انیل کمار سنگھ کے ریپورٹ